اسلام علیکم اور ملکم آن مائی کلاس سرخزر اکیٹ میں تیڈے ان دے گرامر کلاس ہمیں پاس کنٹینی ٹینس آج ہم پاس کنٹینی ٹینس پڑھیں گے کہ پاس کنٹینی ٹینس کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں ٹینسز کہتے ہیں کسے ٹائم آف سپیکنگ وہ وقت جس میں بات کی جاری ہے اسے ٹینسز کہتے ہیں اگر اردو میں ہم کہیں تو اسے زمانہ کہتے ہیں کہ کس وقت میں بات کی اب وہ کس طرح کے ہوتے ہیں تین طرح کے ٹینسز ہوتے ہیں ایک تو ٹوڈے ہوتا ہے مینس آج ٹومارو ہوتا ہے کل وہ دن جو آئے گا یا پھر یسٹرڈے ہوتا ہے وہ دن جو گزر چکا ہے اسی کو اگر ٹینسز کے ورڈ میں کہیں تو ہم اسے کہتے ہیں پاسٹ یعنی وہ یسٹرڈے مطلب پاسٹ وہ دن جو گزر چکا ہے ٹوڈے آج مینس پریزنٹ جو ابھی موجود ہے جو چل رہا ہے ٹومارو مینس فیوچر جو آئے گا اب ہم ٹینسز تین قسم کے ہوتے ہیں یا تو پاسٹ ہوتا ہے یا پریزنٹ ہوتا ہے یا فیوچر یا تو وہ وقت ہے جو گزر چکا ہے یا پھر وہ وقت ہے جو چل رہا ہے یا پھر وہ وقت ہے جو آگے آئے گا ہر ویہر فارم آف ٹینسز اب ہر ٹینسز کی یعنی ٹوٹل ہمارے پاس یہ تین ٹینس ہو گئے چاہے آپ اسے یسٹیڈی سے سمجھ لیں یا پاسٹ پریزنٹ فیوچر کے لیں پلس اس کے کچھ فارمز ہوتے ہیں وہ کتنے فارم ہیں پاسٹ کے اندر چار فارم ہوتے ہیں ایک انڈیفنیٹ ہوتا ہے کنٹینیوز ہوتا ہے پرفیکٹ ہوتا ہے اور پرفیکٹ کنٹینیوز ہوتا ہے اسی طرح پریزنٹ کی اگر بات کریں تو اس میں بھی چار فارم ہوتے ہیں اس کے انڈیفنیٹ کنٹینیوز پرفیکٹ اور فیوچر میں بھی یہ کی چار ہوتے ہیں means اگر ان سب کو ہم ٹوٹل کریں گے it will become 12 یعنی ٹوٹل جو ٹینس ہے وہ زمانی کو کہتے ہیں وہ تین ہوتے ہیں پاس پریزنٹ فیوچر یا پھر یسٹر دے ٹوڈے ٹومارو اور ہر ایک ٹینس کی اندر چار فردہ ٹینس ہوتے ہیں that is انڈیفنیٹ کنٹینیوز پرفیکٹ اور پرفیکٹ کنٹینیوز پاس کنٹینیوز ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کوئی چیز ایسی ہے جو کنٹینیو ہوگی مسلسل ہو رہی ہوگی اب اس کی ریفنیشن بڑھتے ہیں to show an action اور event یہ use ہوتا ہے دکھانے کے لیے کوئی کام یا پھر کوئی وقت was in progress for a specific time in the past جب progress میں تھا progress میں تھا جو ہو رہا تھا کچھ وقت کے لیے یا تھوڑے عرصے کے لیے اور an action event was ongoing for some time یا پھر کوئی action یا پھر event کوئی کام یا پھر کوئی واقعہ ہوا تھا کچھ یا ہو رہا تھا کچھ تھوڑے سے time کے لیے یہ تھی اس کی definition جملہ بنتا کیسے for example میں اگر کسی اپنے بارے میں کہوں کہ میں I was studying when my friend called me میں پڑھ رہا تھا جب میرے دوست نے call کیا اب یہاں دیکھیں ہم بتا رہے ہیں یہ جو اس کے اندر پتا چل رہا ہے کہ میں کام کیا کر رہا تھا میں پڑھنے کا کام کر رہا تھا کس وقت when my friend called me اس وقت میں پڑھ رہا تھا another sentence we can see he was driving while she was riding in car وہ گاڑی چلا رہا تھا جبکہ وہ کوئی لڑکی riding in the car وہ پڑھ رہی تھی car کے اندر ابھی دیکھیں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اس کے اندر اور اس کے اندر make in past continue tense اب اس میں اگر اسان سے سمجھیں تو وہ کام جو ہم کر رہے تھے ماضی کے اندر اور وہ continue تھا اسے ہم past continue sentence کے سکتے ہیں جیسے میں پڑھ رہا تھا وہ سو رہی تھی ہم سب کھانا کھا رہے تھے لیکن یہ سب جو کام ہیں جب ہم کسی کو بتاتے ہیں تو وہ definitely connection ہوتا ہے کسی بعض اوقات نہیں بتاتے جیسے for example ایک sentence ہے aliza was speaking english in the class اب english تو بول رہی تھی لیکن کب بول رہی تھی وہ in the class class کے اندر اگر ایک جملہ اور ہم دیکھتے ہیں we were waiting for you ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے تو اس طرح کے sentences جو ہم ماضی کا بتائیں کہ کوئی کام ہم ماضی میں کر رہے تھے ہم past continued sentences کرتے ہیں اب اس کے اندر helping word ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے was اور were ہوتا ہے ہر جملے کے اندر use ہوتے ہیں ٹھیک was جبکہ use ہوتا ہے I it she he اور singular noun کے ساتھ جب بیٹوین use of was اور word ٹائپ اف سنٹینس اب ہم سنٹینس کی اگزامپل منا کے دیکھ لیتے ہیں positive sentences کی یہ پورا اس کار گراف ہے کہ یہ use ہوتا ہے اس میں was اور word تو helping word use subject ہوتا ہے helping word was ی word ان میں سے کوئی ایک آئے گا word کی انج فام اب جملا ہے میں تیوی دیکھ رہا تھا جب فون بجا اسی طرح دیوار پلائنگ سوسر in the park when it started رنی وہ سب سوسر کھیل رہے تھے پارک کے اندر جب بارش ہوئی تو نورمالی یہ پاس سے کچھ نہ کچھ سکھ کنیکٹ رہتی یعنی کیا کر رہے تھے کھل جب بارش ہوئی اسی طرح she was cooking dinner while he was sitting the table اب یہ اس طرح کے تمام جملے جس کے اندر ہم بتائیں کہ ماضی میں کچھ کام ہم کر رہے تھے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا when someone asks یا when we are telling someone جب کوئی ہم سے پوچھ ہے یا پھر ہم کسی دیکھیں میں ٹی وی دیکھ رہا تھا وہ کھل رہے تھے وہ کھانا پکا رہے تھے ہم پڑھ رہے تھے بچے ہس رہے تھے وہ پڑھ رہا تھا وہ پکنک کر رہے تھے teacher explain کر رہا تھا وہ گانا گھ رہی تھی یا پھر ہم چل رہے تھے these types of sentences are mad and past continue tense اس کا negative بنانے کے لئے simple was کے بعد not لگ جائے was not ہو جائے ور نوٹ ہو جائے گا اور جب شورٹ کرتے ہیں تو ور انٹ ہو جائے گا اور ور انٹ ہو جائے گا یہ سارے جملے اگر ہم اسے شورٹ کرنا چاہے تو she was کو بھی کر دیتے ہیں اور weaver کو ورنٹ بھی ہو سکتا ہے یہ اس کے negative ہوتے ہیں جیسے اگر میں کہوں میں ٹی وی نہیں دیکھ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا تو میں نہیں دیکھ رہ تھا وہ کھیل رہے تھے اگر میں نوٹ لگا دوں تو وہ کھیل نہیں رہے تھے تو یہ سارے negative جملہ کرنے کے لیے helping verb کے بعد نوٹ آجاتا ہے انٹرگیٹیو کے اندر کیا ہوتا ہے سیم فارمولا ہوتا ہے سبجیکٹ سے پہلے helping verb آجاتا ہے وہ کس طرح سے ہے was پہلے آجائے گا was she studying when you called her were they playing کیا وہ کھیل رہتے was it running کیا بارش ہو رہی تھی were you slipping کیا تم سو رہتے میں آگے کا object نہیں پڑھ اس میں was he working were they watching what the children doing اب یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس میں خالی helping ورا آپ پہلے لے آئیں گے اس کے بعد subject آئے گا پھر verb key ing فہم آئے گی interrogative sentences بن جائے اب interrogative negative کے لیے ہم کیا کرتے ہیں was sent یا warrant کو پہلے لے آتے ہیں یا تو اگر ہم shot میں کریں گے تو wasn't پہلے لے آئیں گے وران پہلے لے آئیں گے اور اگر ہم shot نہیں کریں گے پھر یہ جملہ بنے گا was she not studying کو پرائکٹس کریں گے we can easily understand how to make interrogative اگر ایک ہی جملے کے ہمیں سارے sentences بنانے ہو تو کیسے بنے گا وہ میں آپ بتا دیتا سب میں ور ورنٹ ہو جائے گا was wasn't ہو جائے اسی طرح اگر interrogative negative بنانا ہو تو i was تھا تو کیا ہو گا helping پہلے آجائے گا was i آجائے گا was i is packing helping word وہ سارے پہلے آجائے interrogative میں wasn't پہلے آجائے گا یا weren't پہلے آجائے باقی سارے چیز وہ ہی رہ گ تو اسے بھی آپ دیکھ لئے گا اس کی پریکٹس کر لئے گا تو آپ 4 sentences آپ آجائے آجائے interrogative pronoun کے اندر interrogative pronoun کیا ہوتے ہے what where اب اس کے اندر بھی کیا ہوگا helping verb interrogative pronoun پہلے آجائے گا helping verb آجائے گا object آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ سارے sentences بن جائیں گے اب اس کی پیکٹس کریں اس میں کوئی بھی issue ہو تو کہ میں آجائے 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 پاس continue tense اگر اس میں کوئی ویسے اتنا مشکل نہیں ہے یہ آسان یہ ہوتا ہے جو بھی continue بات ہم پاس میں کریں تو ہم پاس continue tense کرتے ہیں اب تک کے لئے اس ویڈیو میں یہ ہی انشاء اللہ نیکس ویڈیو میں ہم دوسرے ٹاپک کے ساتھ آتے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ آپ بیس